بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ جلد بن کے ریڈی ہو جاتے ہیں بلکل ایزی جو کبھی کسی نے نہیں بنائے ہوں گے تو وہ بھی آسانی سے بنا لے گا سبز میرچے تھی یہ چار سے پانچ عدد اور ایک وہ ریڈ تھی یہ سبز دنیاں تھوڑا سا یہ میں اس کے اندر ڈال دوں گی تو اب اس کو میں بریک چوپ کرلوں گی تو میں نے اس میں گرینڈ کیا اس کو یہ اچھے سے ہونی رہا تھا کیونکہ اس میں پانی نہیں کچھ نہیں یہ خوشک ہیں سارے تو اس میں میں لسن اور ادھرک کا پیسٹ ایک چمچ بھر کے ڈال دوں گی یہ دیکھیں اگر ایک کلو ہے مارا کیمہ تو پھر دو ٹیبل سپون جائیں گے تو اب اچھے سے یہ بلینڈ ہو جائے گا اب اس سٹیج پہ میں اس کو اس میں اسی میں لسن ادھرک ڈالا اور سبز میرچ دنیا اور پیاز اسی میں میں یہ ایک انڈا ڈال دوں گی انڈے سے اس کی بینڈنگ اچھی سی ہو جائے گی کوفتے کی تب اس کو بھی بلینڈ کر لوں گی تو یہ ایک ٹی سپون زیرہ کٹا بھونہ اور ایک ٹیبل سپون دنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ اور آدھا ٹی سپون خلدی پورڈر ایک ٹی سپون لال میرچ کا پورڈر ایک ٹی سپون چلی فلیکس اور آدھا ٹیبل سپون نمک یہ چیزیں ڈالی ہے ایڈ کر دی میں نے سوری وہ میں شاید دخانہ وہ بھول گئی بنے ہوئے چنے وہ میں نے پیس لیے یہ دو ٹیبل سپون یہ بھر کے میں نے یہ لیے اور یہ دو ٹیبل سپون بدھام کا پورڈر یہ بدھاموں کو میں نے پیس لیا تو یہ اس میں ڈال دوں گی کین جانے یہ بہت مزے کے بنتے ہیں ٹیسٹی بنتے ہیں آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ یہ بہت مزے کے بنیں گے یہ ٹوٹیں گے بھی نہیں میں آپ کو بنا کے دکھاؤں گی سارا بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہ کوفتیں ٹوٹ جاتے ہیں کب گریوی میں ڈالتے ہیں تو ٹوٹ جاتے ہیں فرائی کرتے ہیں یہ کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے جب آپ میرے طریقے سے بنائیں جیسے میں نے ساری چیزیں ڈالی ہیں ایسے سٹیب با سٹیب آپ میری ویڈیو کو فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کوفتیں کبھی بھی نہیں ٹوٹیں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے چمچ سے تو ہو نہیں رہے اب میں ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی آپ کاجو بھی اس میں ڈال سکتی ہیں پیسٹ بنا کے پورڈر بنا کے تو اب اچھے سے میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اس کو اچھے سے مکس کر لوں گے اسی کے ساتھ اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میرا ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے چلیں ہمارا جیکیما مکس ہو گیا اب کوفتیں بناتے ہیں ہاتھوں کو تھوڑا آئل لگائیں گے آپ پانی بھی لگا سکتی ہیں پانی لگانا تو پانی لگا لیں آئل لگانا تو آئل لگا لیں میں نے آئل لگایا ہے تو ہمارے کوفتیں بن کے ریڈی ہیں دیکھیں میں نے سارے ایسے بنا لیے آپ نے اس کو اچھے سے ایسے کرنا کوئی کریک اس کے اندر نہیں رہنا چاہیے اگر کوئی کریک ہوگا تو پھر ہمارے کوفتیں اچھے نہیں بنیں گے اور یہ ٹوٹ جائیں گے تو یہ جتنے بری قیمہ ہوگا اتنا ہی اچھا جے کوفتہ بنے گا بعض بہنیں کہتی ہیں کہ فرائی کرنے ہوتے ہیں پہلے تو اگر آپ نے فرائی کرنے ہیں تو فرائی بھی کر سکتے ہیں لیکن فرائی کرنے کے بغیر ہی اس کا جو سالن بنتا ہے اس کی گریوی بنتی ہے جو کوفتے کے اندر اس کا ذائقہ آتا ہے وہ ایک علاقی ہی ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے تو بالکل بھی نہیں وہ ٹوٹتا نہ کچھا رہتا ہے وہ ان کا اپنا ہی مزے ہوتا ہے تو میں آپ کو یہ فرائی کرنے کے بغیر ہی اس کی گریوی بنا کر دکھاؤں گی پکا کر اس کا سالن تو کچھ میں یہ سارے نہیں میں ساروں کا سنی سالن بناوں گی کچھ تھوڑے سے میں تھوڑا سا فرائی کروں گی اس کو فرائی کر کے تو اس کو میں فریز کر لوں گی تو اگر آپ نے فریز کرنے ہوں تو تھوڑے سا فرائی کر لیں کر کے اس کو پولی بیگ میں بند کر کے تو فریزر میں رکھ لیں یہ آئل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا میں نے فلیم کو تھوڑا میڈیم پہ کرتے ہیں تو اب ایک ایک کر کے میں اس کے اندر رکھ دوں گی اس کو ہلانا نہیں ہے جب ایک سایڈ سے تھوڑے فرائی ہو جائیں گے تو پھر دوسری سایڈ اس کی چینج کریں گے دلیں جہاں دیکھیں میں نے اس کو ایسے ایسے پکڑ کے ایسے ایسے ہلایا ایسے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں چمچ سے اس کو زیادہ ہلانے سے پھر وہ ٹوٹ جاتے ہیں ایسے یہ ٹوٹتے نہیں ہیں بس ایسے فرائی ہونے دیں ایک سایڈ سے پھر جب وہ ہو جائیں وہ خود بخود ہی وہ نیچے سے الگ ہو جاتے ہیں یہ ایسے ایسے بس پکڑ کے ایسے ایسے تھوڑا تھوڑا کر دیں پہن کو تو چلیں جہاں ہمارے فرائی ہو گیا میں اس کو نکال لیتی ہوں جب جو تھنٹے ہو جائیں گے تو پھر میں پولی بیگ میں دال کے اس کو فریزر میں رکھ لوں گی فریز کرنے فریز کر لوں گی تو باقی تو یہ آئل ڈالا میں نے آدھا کپ آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تو یہ ایک پیاز لی ایک میڈیم سائز کی میں نے اس کو یہ فرائی پیاز لیا یہ میں نے پہلے ہی فرائی کیا ہوا تھا تو آپ اگر نہیں ہے آپ کے پاس فرائی پیاز تو اس سٹیج پہ آپ اس کو کٹ کے پیاز کو اس میں ڈال لیں تو تھوڑا ایسے فرائی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں تو میں اس کو اس کے اندر ڈال دوں گی اب اس کو تھوڑا سا فرائی کروں گی تو یہ ہو گئی ہماری تھوڑا سا بس اس کو کرنا ہے اور اب میں اس میں لسن اور ادرک کا پیست ڈال دوں گی یہ ایک ٹیبل سپون فرائی کریں گے اس کو تاکہ اس کا کچھا پان دور ہو جائے تو یہ لسن اور ادرک پانی تھا لسن ادرک تھا اسی میں پانی ڈال کے میں اس میں ڈال دوں گی تو چلیں اب ہم کچھ مسالے ہیں وہ اس میں ایڈ کر دیں گے یہ دو ٹیبل سپون میں نے بادام کا پورڈر لیا اور یہ ناریل دو ٹیبل سپون یہ بھی میں نے گرینڈ کر لیا تھا ایک ٹی سپون زیرا کوٹا بونا اور ایک ٹی سپون سابت دنیا اور ایک ٹی سپون گرم مسالہ ایک ٹی سپون ہلدی پورڈر ایک ٹی سپون سرک میرچ پورڈر اور ایک ٹی سپون نمک یہ مسالے ہیں یہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی اچھے سے اس کو بھونیں گے تو اب میں یہ ایک ٹیماتر تھا بڑے سائز کا اس کا میں نے پیسٹ بنا لیا مسالوں کو ہلکی آنچ پہ بھونیں گے میڈیم لو پہ کیونکہ جتنے زیادہ مسالے بنیں گے اتنا ہی زیادہ ٹیسٹی بنیں گے گریوی پانٹ سے چھے منٹ ہم اس کو بنیں گے اچھے سے مسالہ ہمارا اچھے سے بن رہا ہے میں نے پانی کا دو تین دفعہ چھنٹا لگایا تو پھر پانی کا چھنٹا لگا کے پھر میں نے اس کو بنا اچھے سے مسالے کو چھے سے سات منٹ کے لیے میں نے اس کو بنا اچھے سے تو چھلے کو جہا تو بند کر لیں اور جہا پھر بلکل لو فلیم کر لیں تو اب پھر اس کو اچھے سے بونتے دو سے تین منٹ اس کو بونیں گے پھر تو دو سے تین منٹ ہو گئے اب میں اس میں یہ گھر کی بلائی تھی تین چار ٹیبل سپون یہ میں اس میں اٹھ کر دوں گی یہ جی اچھے سے میں نے اسے اس کو پھینٹ لیا یہ بھی اس میں شامل کر دوں گی دوسری وہ ملک پیک بغیرہ یا دوسری وہ کریم وہ بھی ڈال سکتی ہیں دو سے تین منٹ اس کو بلائی کو بونیں گے اب مسالہ ہمارا اچھے سے بن گیا یہ دیکھیں آئل چھوڑ دیا اس نے اب میں اس میں پانی شامل کروں گی پانی آپ اپنی حساب سے ڈال سکتے ہیں زیادہ گریوی بنانا چاہیں تو زیادہ ڈال دیں میں یہ ایک مگ ڈالتی ہوں دیکھتی ہوں پھر اور ضرورت پڑی تو یہ مجھے کم لگ رہا ہے ہمارے کوفتے بھی اس میں پکنے ہیں تو یہ آدھا مگ میں اور ڈال دوں گی تقریبا یہ تین گلاس پانی میں نے ڈالا تو اب اس کو اوپر سے کور کر کے جوش آنے دیتے ہیں جب ایک جوش آ جائے گا تو پھر اس میں ہم اپنے کوفتے ڈالیں گے تو چلیں ہمارا پانی پکنا شروع ہو گیا گریوی کا تو اب ہم اس میں اپنے کوفتے ڈال دیتے ہیں ایسے ون کو ہم زیادہ تھوڑا میڈیم پہ کر دیتے ہیں میڈیم ہائی پہ کر دیتے ہیں تو اب اس کو ہلانا بلکل نہیں ہے دس منٹ تاک تو اس کو بلکل بھی نہیں چھیڑنا بلکل بھی نہیں ہلانا ایسے ہی اوپر سے کور کر کے تو دس منٹ ایسے ہی پکنے دیں ہلانا بس ایسے ہلانا تو اب اس کو اب اور پکنے دیتے ہیں اچھے سے اندر سے نرم اور سوفٹ ہو جائیں اچھے سے جوسی بن جائیں اس کے اندر مسالے وغیرہ شوربہ جو سارا اندر سے اچھے سے رچ مچ جائے تو اب اوپر سے کور کر کر اس کو پندرہ سے بیس منٹ اور پکاؤں گی میں چلیں بیس سے پچیس منٹ ہو گا اس کو پکتے ہوئے اب چیک کرتے ہیں کیا حال چال ہے اس کا دیکھیں اب تو اس کو تھوڑا سا چمچ سے بھی ہلا دیں تو کچھ نہیں ہوتا دیکھیں ہماری یہ گریوی بن کے ریڈی ہے بلکل کوفتے کا سالن بن بن گیا ہمارا اچھے سے تو اب اس سٹیج پہ میں اس میں تھوڑی سی کریم ڈال گی دو سے تین ٹیبل سپون ہے کریم یہ میں ڈال گی تو کریم ڈال کے زیادہ نہیں اس کو پکانا بس اب میں اس میں دو تین پتے بس دنی کے ایسے ڈال دو سے تین منٹ ہو گئے اب فلیم بند کرتے ہیں تو ہماری کوفتہ کری بن کے ریڈی ہے آپ ایک برز روٹ ٹرائے کریں یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ اس بکرائید پہ بنائیں یہ بہت تیسٹی مزے کے بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت آسان ہے جلدی بن کے اور شیئر ضرور کریں دوستو میرے ریلتی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں کمنٹ میں مجھے ضرور بتائیں کہ کیسے بنے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ